اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قبول کروانا ہے اس قبولیت کے لئے قابلیت نہیں ہے کہ پیسہ ہو یا عہدہ ہو یا عقل اور کچھ نہیں ہے کہ قبولیت کے لئے تو سفاجہ قبولیت نہیں ہے سکتے قابلیت اسے نہیں ہے جائیں سفاجہ قبولیت کہ اللہ ہم اس کام کے لئے قبول کر لے اپنے آپ کو اللہ علیہ وسلم قبول کروا لی ان صفات کے لئے یہ صفات پیدا ہوتی ہے جب آتے ہیں پیدا آپ کو سنت کا عادی بناتا ہے کیونکہ ساری صفات کا خلاصہ اتباع سنت ہے ساری صفات کا خلاصہ اتباع سنت ہے اس لئے ہمارا کام و مزاج وہ صفت کے طابع ہو ساری کام ہمارا سیرت کے طابعے ہیں ساری کام سیرت کے طابعے ہیں یہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابے نے کیا کیا ہے اپنے آپ کو اس مزاج کا پابند بنانا ہوگا اس راستے میں چلنے کے لئے اس راستے میں چلنے کے لئے اپنے آپ کو اس مزاج کا پابند بنانا ہوگا تو میں نے صحابہ کر دیا کہ اللہ کا دسول یہ ہے کہ جو یہ شرائط پوری کر دیں گے ہم انہیں قبول کر دیں گے اور جو اطلاعات سے اور اطلاعات سے انکار کریں گے ہم انہیں ہٹا کر دوسروں کو لانیں گے اللہ نے فرمایا صحابہ کے بارے میں اگر تم نہیں کروگے تو ہم دوسروں کو لانیں گے پھر وہ تمہیں طرح نکم میں نہیں ہوں گے اس لئے میرے دوستو عزیزوں اس کام میں آگے بڑھنے کے دو ذریعے حسن ہیں ایک اخلاص اور ایک قربانی اخلاص اور قربانی قربانی یہ کہ جو اللہ شاہتے ہیں وہ کر دو اخلاص یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کیلئے کرو اخلاص یہ کہ اللہ کی اللہ کی رضا کیلئے کرو کیونکہ مخلصین کو ہی استقامت ہوگی مخلصین کو استقامت ہوگی اگراض والے قائم نہیں رہ سکتے اگر از پوری ہو گئی تو رہیں گے اگر از پوری نہ ہوئی تو سوڑ دیں گے اس لئے دعوت دینا اور محلت کرنا اللہ کے عمر کی وجہ سے ہے نہ کہ کسی کے تعلق کی وجہ سے جنہیں ہماری ذات سے تعلق ہے اور کام کی تعلق نہیں ہے وہ ہمارے بعد الگ ہو جائیں گے کیونکہ ذات سے تعلق کی کام کی تعلق نہیں ہے ہماری ذات سے وہ فائدہ اٹھاوے گا جس کا تعلق ہم سے کام کے راستے سے ہے اس لئے بات اچھی طرح سن لو کہ جو آدمی کام کسی کے ذات کی وجہ سے کرے گا وہ اُس ذات کے ساتھ ساتھ کام 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 سے بدل جا رہے گا اس نے پہلا خطبہ یہ تھا حبکر رضی اللہ تعالیٰ نکار کہ جو آدمی کام کو کر رہا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ تو سمجھ لے کہ اس کا معبود دنیا سے چلا گیا اور جو کام کر رہا تھا اللہ کے لئے وہ سمجھ لے کہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا یہ تھی بات پہلا خطبہ حضو بکر صدیق پر یہ تھا کہ جو کام کر رہا تھا کسی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ تو سمجھ لے کہ معبود چلا گیا وہ جو کام کر رہا تھا اللہ کے لئے کہ اللہ تو ہمیشہ ذہن ہمیشہ رہیں گے اس لئے میں عرض کر رہا کہ اس کام کو اللہ کے عمر کی وجہ سے کرو نہ کہ کسی کی ذات کی وجہ سے کیونکہ ذات ہر زمانے میں ذات ہر زمانے میں گزرتی رہے گی کام باقی رہے گا کام کام باقی رہے گا اگر کام کو ذات کی وجہ سے کرو گے تو جب ذات گزر جائے گی کام کرنے والے بھی گزر جائے گی کام سے کام کو کرو اللہ کے عمر کی وجہ سے اس کام کو کرو اللہ کے حکم کی وجہ سے اے اللہ تیرا حکم اس لئے کر رہے ہیں تیرا حکم ہے اس لئے کرتے ہیں شخصیتیں آتی رہیں گی گزرتی رہیں گی ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ اے اللہ تیرا حکم ہے اس لئے کر رہے ہیں تو حکم کب تک باقی ہے یہ حکم تو اللہ کے وجود کے ساتھ قائن ہیں اور جب تک بندہ حیات حسوس کام کرتے رہے ہیں ہم سمجھتے تھے استقامت یہ ہے کہ کام کرنے والے کام کرتے کرتے مر جانے ہیں کام کرنے والے کام کرتے کرتے مر جانے ہیں یہ استقامت ہے کام کرنے والے کام کرتے کرتے وہ حضرت سمجھتے تھے کام کرنے والے جی قبریں صحابہ کی طرح ایسے ملکوں میں بنیں کہ کسی کو ان کی قبر کی اس طرح خبر نہ ہو جس طرح صحابہ جی قبروں کی کسی کو خبر نہیں ہے صحابہ جی قبروں کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ کون کہاں ہیں اکثریت صحابہ جی قبروں کی خبر نہیں ہے اکثریت اکثر صحابہ کی اکثریت صحابہ کی وہ ہے جن کی قبر کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ کہاں ہے جو کہ وہ کام کرتے 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 اس نے میرے دوستو عزیزو ارادے کرو نیتہ کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اول تو اپنے آپ کو اس مزاج کا پابند بنانا ہے اور پھر اللہ آتے ہیں اپنے آپ کو قربانی اصل قبول کروانا ہے قربانی ہی اصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان صفات کا پابند اور مسلم کا پابند بنانا ہے یہ قربانی ہے ورنہ آزاد ہو کر سنہ قربانی نہیں ہے قابند ہو کر سنہ قربانی ہے قابند ہو کر سنہ یہ قربانی ہے آزاد ہو کر سنہ قربانی نہیں ہے قابند ہو کر سنہ قربانی ہے اس کے لئے عظم کوئے راضے کرو کہ انشاءاللہ اپنی ذات سے ہمیں خودی اصل بننا ہے اور رہے دوسرے کیوں کے لئے تو دو ہی راستے ہیں دعوت اور دعا دعوت اور دعا غلط بات کچھ سے ہو گئی اس کو صحیح بات یاد دلا دو اور تنہیم اللہ سے اس کے لئے دعائیں کرتے رہو اصلہ کر دو یہ تو دو ہی ذریعہ ہیں صرف دعوت اور دعا کہ تنہیم دعائیں کرو اور تنہیم جا کر نصیحت کرو دعوت اور دعا یہی دو ذریعہ ہیں مچی اصلہ کے بس اس سے ہر پس را کرو گے تو فساد ہوگا اصلہ نہ ہوگی یہ دعوت کا اور دعوت اور تنہیم کا اسلوب ہے یہ دعوت اور تنہیم کا یہ یہ اسلوب ہے یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ ازم مطلعہ علیہ السلام کا مجھد ہے کہ سب سے بڑی حکمت اکرام ہے سب سے بڑی حکمت اکرام ہے لوگ اسلعہ کرنے میں اکرام تو سور دیتے ہیں اسلعہ کرتے ہیں اکرام کے وغیر حالانکہ دعوت میں سب سے بڑی حکمت اکرام ہے اردو اللہ سب سے بڑی حکمہ والموعیت الحسنہ تم اردو حسنہ بعد میں ہے اکرام پہلے ہے نصیحت بعد میں اکرام پہلے ہے کہ پہلے تم غلط کرنے والے کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ وہ تمہیں اپنا سمجھ لے وہ تمہیں اپنا وہ تمہیں اپنا سمجھ لے تم کو اپنا سمجھ لے گا تو تم اپنی بات کو سامنے رکھ دو اور تمہاری بات مان لے گا وہاں اصاف فہماتے تھے اس وقت تک کسی کو ٹوک نہ مت جب تک تم اکرام سے اس کے دل میں جگہ نہ بنا لو اپنے لئے سمجھے بات نہیں سمجھے اس وقت تک کسی کو ٹوک نہ مت جب تک تم اکرام کے ذریعے اس کے دل میں اپنی جگہ نہ بنا لو اتنے قریب ہو جاؤ تعلقات سے کہ تمہیں یقین ہو جاؤے کہ ابھی میری بات مان لے گا یہ ہے یہ ہے اصلاح کا طریقہ اس لئے میرے دوستو عجیزوں یہ مذاقرہ اس لئے اس لئے ہے تاکہ ہم غور کریں کہ بہت کیا وجہ ہے کہ باوجود اتنی محنت کے باطن مغلوب نہیں ہوتا اتنے سمجھے تھے مسلمانوں کی استماعیت سے بڑھ کر باطن کا مغلوب ہونے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے مسلمان کی استماعیت سے بڑھ کر باطن کا مغلوب ہونے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے مسلمانوں کی استماعیت ہی باطن کو مغلوب کریں مسلمانوں کی استماعیت باطن کو مغلوب کریں ب guiding سؤال önce جد ہے سوال مسلمانوں کی سوال